ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگوں کے بیچ آ چکا ہوں ایک بار پھر سے میں آپ کا امراض آر جو اولیو 90.4 میگا ہرس کمیونٹی ریڈیو نیانوانی یعنی کی گیان کی بانی پر اور آج دن ہے مووی ریویو کا جی ہاں جیسے کہ آپ کو پتائیے ہم ہر بار شکروار کے بعد لاتے ہیں آپ کے پاس ایک مووی ریویو اور منڈے کو لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس مووی ریویو رات جتنی حسین ہوگی صبح اتنی رنگین ہوگی کسی فلم کے پوشٹر پر یہ لائن پڑھنے اور پوشٹر پر کیٹین اکیپ جیسی خوب فرق میلہ کی تصویر دیکھنے کے بعد بھی اگر ساتھ میں ڈائریکٹر شیرام راگوان لکھاؤں تو آڈینس فلم کو لے کر کوئی خیال پکانا بھی چاہے تو نہیں پکا سکتی اور یہی شیرام راگوان کا سینما ہے میں آج بات کروں گا آپ لوگوں سے میری کرسماس کی جس کو میں نے کل ہی دیکھا ہے یہی شیرام راگوان کا ہی سینما ہے فلم اعتبار میں نردشک مکولانن کے اسسسٹینٹ کے طور پر شروع ہوا ان کا فلمی سفر اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ان کی فلموں کے لیے درشک یعنی کہ خود ان کا ایک درشک ورک ہے آڈینس دم ساتھ کر انتظار کرتے ہیں شیرام کی پچھلی فلم اندھا دھن کو ریلیز ہوئے پانچ سال ہو گئے اس سے بنانے والی کمپنی وائی کومیٹین نے ان کی کمپنی کی نئی برانڈنی ہے ٹپس کی پچھلی فلم اے ریس تری بھوت پولیس اور گیس لائٹ رہی ہیں ان کا حال سب کو پتا ہے تازہ حال یہ ہے کہ میری کرسماس کے سینما ہال تک پہنچنوں کے پہلے ہی ٹپس کے شیر میں پانچ فیلزی سے زیادہ اچھال بیتے دنوں درز کیا گیا تھا کہانی ایک رات کی سازش کی فلم میری کرسماس فریڈرک دا کے لکھے فرنچ اپنیاس لا مونٹے چارج کی کہانی پر آدھارت ہے کرسماس کی رات البرٹ شہر گھومنے نکلتا ہے ایک مہلہ بھی اپنی چھوٹی بچی کو لے کر گھومنے نکلی ہے دونوں ملتے ہیں مہلہ کے گھر پہنچتے ہیں مہلہ بچی کو سلا کر اس کے ساتھ پھر سے گھومنے نکلتی ہے دونوں واپس گھر پہنچتے ہیں سوفے پر مہلہ کے پتی کی لاج پڑی ہے البرٹ جس نے خود کو دوبائی ریٹن آرکیٹیکٹ بتایا تھا اب اپنی اصلی پہچان بتاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی مہلہ پھر اپنی بچی کے ساتھ اسے سڑک پر گھومتو ہی دکھتی ہے البرٹ اس کا پیچھا کرتا ہے اس بار مہلہ چرچ میں ملے ایک کیٹرنگ کاروباری کے ساتھ گھر آتی ہے بچی کو سلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے پھر واپس گھر لوٹتی ہے اور پھر سامنے سوفے پر اس کے پتی کی لاش پڑی ہے یہ نیا شخص وہاں سے نکلتا نہیں ہے بلکہ مہلہ کی مدد کرنے کے لیے پولیس کے آنے تک رک جاتا ہے مہلہ چاہتی میں یہی ہے لیکن البرٹ اس بار پولیس کے آنے سے پہلے سین سے لاپتا ہے کیونکہ اس کا عتیت اس کے سامنے کھڑا ہے اس چور پولیس کے کھیل کے بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے آخر معذرہ کیا ہے اور کیٹرینہ کیف کا کریئر کا بیسٹر بنے یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ ان کو شروعات میں خاص ایکٹریس نہیں مانا گیا تھا لیکن اگر دیکھیں تو شیرام راگوان کی فلموں کے حساب سے بھی دیکھیں تو ان کی فلموں کی کہانی کا کینر بندو ہمیشہ سے ایک مہلہ ہی رہی ہے ہیرو فلم کی کہانی کی سجاویٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا ویسا ہی کچھ ہے کیٹرینہ کیف کو شیرام راگوان نے ان کے اب تک کے بہترین کردار میں پیش کیا ہے یہ بات صحیح ہے کیونکہ مجھے خاص کمال ایک دکھائی دیا کہ وہ اپنا ہی ایکسینٹ کیری کرتی ہیں انہیں دوسرے ایکسینٹ کو اوڑنا نہیں پڑا اور ایسے ہی ہے وجہ سیتوپتی کے ساتھ حالانکہ ان کے ابنے کا تو کہنا ہی کہ اگر ابنے کی بات کروں تو دونوں نے اچھا ابنے کیا ہے اور کیٹرینہ کیف نے اب تک کا اپنا بیشٹ ابنے کیا ہے وجہ سیتوپتی تو ہیں ہی کمال کے بلکہ انہوں نے تو ایفرٹ لیس ایکٹنگ اس بار بھی کی ہے اور بہت خوفورت طریقے سے اور انہوں نے بھی اپنا نیچرل ایکسینٹ رکھا ہے ان کو دکھایا ہے کہ وہ ایک عیسائی ہیں جو ممبئی میں ہی رہتے ہیں اور بابنے بیچوں گئے چلے گئے تھے لیکن ساؤتھ ہنڈیا نے تو اس لیے ان کا ایکسینٹ بھی بلکل انہوں نے ویسا ہی رکھا ہے ہندی بولتے ہوئے وہ ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں کیٹرینہ کیف کو شیرہ مراغوان نے اب تک کے بیتن کردار میں پیش کیا ماریا کا یہ کردار کیٹرینہ کے لیے ان کے شادی کے بعد دوسری پاری کا وہ سپرنگ بورڈ ہے جس پر سے چھلانگ لگا کر وہ اب بھی کچھ سال اور تیر سکتی ہیں فلم میری کرسماس سسپینس کے شوکینوں کی فلم ہے مسالہ اس میں بھی بھرپور ہے لیکن یہ ڈش بن مسکہ جیسی ہے اس کا اصلی مزہ ایرانی چائے کے ساتھ ہی لیا جا سکتا ہے ممبئی جب بمبئی ہوا کرتا تھا ان دنوں والی یہ کہانی ہے اور یہ اس کہانی میں موبائل نہیں ہے سوشل میڈیا نہیں ہے اور افضل تفریح بھی نہیں ہے ایک مہینے بھر کی پلاننگ سے ہونے والا مرڈر ہے اور دوسرا بس فٹاک سے ہو گیا قتل دونوں کا سوتر ایک ہی ہے دونوں جگہ معاملہ ایکسٹر میٹل افیر کا بھی ہے شیرام اور ان کی لیکھن ٹیم نے سب کچھ ہاتھ سے بنے گئے سویٹر جیسا گڑا ہے اور اس کی کڑھائی بھی بہت نفیس رکھی ہے کلین رکھی ہے پیاری رکھی ہے پرانی وائن جیسے شیرام راگون کا سینما ہے بہتر دائٹوں شیرام راگون فلم در فلم مہکتے جا رہے ہیں پرانی وائن کی طرح پوجہ لڑا سورتی ان کے اس سفر کی پرمننٹ ہف سفر ہیں ایک ایڈیٹر اور ایک ڈیریکٹر کی اس سے بہترین جوڑی شاید بیمل رای اور رشکش مکھر جی کی ہی رہی ہوگی سینما گڑنا کیا ہوتا ہے یہ شیرام راگون سے فلم اسکول کے بچے سیکھتے ہیں ان کا سپنا ہوتا ہے کہ ممبئی آنے پر ان سے مل بھر لینے کا اور شیرام ملتے ہیں تو قطع فلم ہی نہیں لگتے فلم ہی ستاروں کے انٹرویو کی طرح کرتے کرتے وہ فلم میکر بنے ہیں ان کے ہر فریم میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کام درشک فلم کو نظر نہیں آتا لیکن جو گنی درشک ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں سات سالبات جیل سے چھوٹے شخص کی پہلی آزاز رات کی یہ کہانی ہے اور صبح ہوتے ہوتے یہ ایک رات کی کہانی پریم کہانی میں تبدیل ہو جاتی ہے پتہ نہیں ایک پہلی بار پرپوس کرنے کے لیے خریدی گئی البرٹ کی انگوٹھی ابھی شبت ہے یعنی کہ کرسفل ہے یا نہیں یا پھر اس کی قسمت ہی خراب ہے لیکن نیتی کو اس نے سویکار کر لیا ہے توس کی طرح اٹھتی ہے یہ پر امکانی فلم میری قسمت کو لیکن دیکھنے جو لوگ آئیں گے وجہ سے توپتی کی وجہ سے لیکن جب فلم دیکھ کر نکلیں گے تو یاد رہ جائیں گے کٹرینہ کیف کٹرینہ کیف سے شیرہ امراگون نے ان کا اب تک کا سرشش اپنے کرایا ہے اپنے بائی فرنڈ کے دوست سے شادی کرنے والی میریہ کا یہ کردار ایک ماں کی لاچاری سے اپ جا ہے اپنی بچی کو اپنے ہی پتی سے بچانے کی کوشش میں وہ جو کچھ کر گجرتی ہے اس کو دیکھ کر درشک اس کے ساتھ ہو لیتا ہے کارٹل سے یہاں گھڑنا نہیں ہونے پاتی اور یہی وجہ سے توپتی کی کردار البرٹ کی روزی سے ماریا تک لے آتی ہے اور اس سے ہیلپ کرواتی ہے جنہوں کی بیچ کا سامنجہ سے یعنی کیمیشٹری فلم کی انتردھارہ ہے اور فلم کے کلائمکس میں البرٹ جب ماریا کو انگوٹھی پینانے کے بعد پولس تھانے میں ہی سرنڈر کے انداز میں بینچ پر بیٹھ جاتا ہے تو اس درشک کی کسک ان سارے درشکوں کو بھی تک تک محسوس ہوئی ہوگی جنہوں نے پریمکا اصلی ارتھ جیون میں سبجہ ہے تچ سکھے سکھے توام وجہ سے توپتی کے اپنے کی یہی زیجتی تھے دو گھنٹے چودہ منٹ کی کسیوی فلم کہنے کو فلم ملہی قسمت دو گھنٹے چودہ منٹ کی ایک سرنڈر ہے لیکن ایک نرجیف ٹیڈی بیئر کو لے کر بھی البرٹ کے سنبات فلم مٹھا کے لگانے کے بھی موقع تلاش لیتی ہے فلم کے ملنائے میں بہت شاندہ لکھے گئے ہیں پوری فلم ایک رات کی کہانی ہے لہٰذا درشکوں کو یہ آخر تک باندھے رکھتی ہے اس میں اس کی پٹکتہ اور سمپاتن دونوں کی جیت ہے کلاتمک نردیشن یعنی کی آٹ ڈیریکشن چست پٹکتہ سامانے سے سنائی دینے والے لیکن گہرے ارث والے سنبھال کٹینہ اور وجہ کا شاندہ رہ بنے اور ساتھ میں ارجیت اور پیپاؤن کی سوڑ لہری ہیں فلم کو سنمائی آنم دینے والی کہانی بنا دیتے ہیں فلم کے سائے کراکاروں میں بچی بنی پری پولیس افسروں کے کردار میں بنے پاتھا کو پرتما کنن کیٹرنگ کارواری میں نے سنجے کپرون کی پتنی کردار میں آشونی کالسے کن نے بہت بڑی کام کیا ہے ہاں رادگا آپ نے بھی ہیں روزی کا ان کا کردار بہت تھوڑی دیرے کا لیکن اصل کیٹلسٹ فلم کا ہیں وہی تو یہ ہے دیریکشن وائز دیکھنے لائک اور ان دنوں اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی ایک نئی فلم دیکھنے کے لیے اپنے پارٹنا کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ ضرور دیکھنے جا سکتے ہیں میری طرف سے فلم کو اگر میں فائب میسے دینا چاہوں تو فور اسٹار ضرور دوں گا بنا رہوں گا آپ لوگ کے ساتھ اس موووی ریویو کے بعد دوبارہ بھی بنے رہے گی میرے ساتھ نائنٹی پانٹ فور میگا ہٹس کمیٹریٹیو پر نیانوانی پر تھانکیو سو مچ